Today we have to discuss the number of particles per unit cell The number of particles per unit cell اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا assume بھی کر کر چکنا پڑے گا آپ کو ایک سوڑنے کی سمجھ تھوڑا زیادہ ہونی چاہیے آپ just imagine کریں گے بھی ہاں ایسا ہو رہا ہے سو ہم calculate کریں گے کہ ایک unit cell کے اندر actual میں کتنے particles موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک simple cubic unit cell کو بناوں گا اور اس میں discuss کریں گے کہ total کتنے particles یہاں موجود ہو سکتے ہیں یہاں موجود ہوتے ہیں سمجھ ہوتے ہیں اب سب سے پہلا کوشن ہمارا یہ آتا ہے کیا یہ جو particles ہم نے ایک unit cell میں بنائے کیا یہ particles صرف اسی unit cell سے belong کرتے ہیں یا اس سے باہر کسی دوسرے unit cell سے بھی belong کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک particle کو assume کر لیتے ہیں so i am assuming this particle a میں اس unit cell کے اندر لکھ دیتا ہوں اس particle کو میں assume کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں ایک circle ڈال دیتا ہوں ہم نے اس particle کو assume کر لیا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ صرف اسی unit cell سے belong کرے گا یا کسی دوسرے unit cell سے بھی belong کر سکتے ہیں دیکھیں کیا ہوگا اگر میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور unit cell اس کے جیسا ایک اور unit cell بنا دوں کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم ایک unit cell کو بار بار الگ الگ direction میں اگر لگائیں تو بعد میں جو respective shape آئے گی وہ کیا ہوگا that is crystal lattice مطلب ایک crystal lattice میں ایک unit cell کی جگہ ہیں بہت سے unit cells ہو سکتے ہیں تو ہم اس unit cell کے ساتھ ساتھ ایک اور unit cell اس کے جیسا ایک اور unit cell بھی بناتے ہیں اور وہ دیکھئے وہ کیا ہوگا اور یہاں پر بھی particles کو ہم corners پر لگا دیتے ہیں تو action میں آپ دیکھئے یہ اکلوتا particle دو unit cell کے اندر چلا گیا وہ ادھر بھی contribute کر رہا ہے اور یہ particle ادھر بھی contribute کر رہا ہے دونوں unit cell میں اسی طرح اگر ہم بلکل ان دونوں کے نچے بھی اگر ہم دو unit cell لگا دیں تو یہ particle ان دونوں میں بھی جائے گا ان دونوں میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ contribute کرے گا سو ایک particle ابھی کتنے حصوں میں جا چکا ہے کتنے unit cells میں جا چکا ہے four unit cell اور اگر ہم چار اور unit cell بلکل ان کے parallel اس کے اوپر لگا دیں تو کتنے میں جائے گا آٹھ میں سو corner پر جو particle پڑا ہے وہ ایک particle آٹھ unit cell کے اندر contribute کرتا ہے تو لکھیں یہاں particle the particle the particle present at the corner at the corner actually we participate into eight unit cells aat unit cells میں participate کر سکتا ہے then its contribution in one unit cell is ایک unit cell میں اس کا کتنا contribution ہو جائے گا total آٹھ میں کرتا ہے تو ایک میں کتنا contribute کرے گا ایک بٹا آٹھ مطلب ایک پارٹیکل ایک بٹا آٹھ unit cell contribute کرے گا اپنے آپ کا ایک بٹا آٹھ ہوا حصہ contribute کرے گا ایک unit cell میں so total number of particles in s c is simple cube کے ایک unit cell کے اندر total کتنے particles ہوں گے one by eight this is contribution of one particle in one unit cell multiplied by the total number of particles or total number of particles ایک unit cell میں کتنے ہوں گے آج so one by eight into eight that is equal to one so simple cubic unit cell میں کتنے particles ہو سکتے ہیں ایک one particle per unit cell simple cubic unit cell کے مطلب simple cubic اگر ہم crystal arrangement لے لیں اور اس میں جو unit cell بنے گا that is simple cubic unit cell اس میں ایک unit cell میں کتنے ایٹمز ہوں گے صرف ایک مطلب ایک particle ہوگا دکھائی دینے میں ہمیں ایک سے زیادہ لگتے ہیں بٹ ایکچول میں وہ ایک ہی ہوگا کیونکہ ایک particle کبھی اس میں complete participate نہیں کرے گا وہ صرف ایک بٹا آٹھ حصہ ہی participate کرے گا اور کورنرز پر آٹھ particle ہوں گے تو ہر particle ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ participate کرے گا تو total کتنے number of particles ہو جائیں گے ایک سو simple cubic unit cell only consist one particle per unit cell اسی طرح اگر ہم بات کریں fcc کی تو میں یہاں کیا کرتا ہوں ایک اور unit cell پیار کرتا ہوں اب ہمیں کورنرز کے particles کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا انہیں observeوں نہیں کرنا ہم صرف جو دوسرے particles ہیں انہیں observe کریں گے دیکھئے فیس پہ فیس centered cubic unit cell کیا ہوتا ہے جس میں particle فیس پر بھی پڑا ہوں اور میں صرف ایک ہی particle یہاں بناتا ہوں باقی کوئی بھی particle نہیں بناتا دیکھئے اس میں کیا ہوگا یہ cubic unit cell ہے جو actual میں fcc ہے اس میں ہر جگہ particle پڑے ہیں بٹھ ہم دکھا نہیں رہے میں صرف اس میں ایک particle دیکھ رہا ہوں جسے میں observe کروں گا اور وہ اس فیس پر پڑا ہے جو میرے right head side پر ہے اور suppose کریے اگر میں ایک اور unit cell یہاں بنا دوں تب دیکھئے کیا ہوگا یہ جو particle ہے یہ ایک فیس میں ہونے کی بجائے دو فیس میں participate کرے گا اور اگر میں اس کے اوپر یا نچے کوئی particle کوئی unit cell بنا دوں تو یہ particle ان میں کسی میں بھی participate نہیں کرے گا مطلب فیس کے اوپر پڑا ایک particle صرف دو unit cell کے اندر ہی participate کرتا ہے جیسے کی یہ اب دیکھی اس کا participation آدھا اس میں ہو گیا اور آدھا اس میں ہو گیا so the particle present at the face face center the particle present at the face center پارٹی سپیٹ ون بائی ٹو انٹو دات یونیٹ سیل اس یونیٹ سیل میں اس کا کنٹریبیشن کتنا ہوتا ہے صرف ایک بٹا دو سو ٹوٹل پارٹیکل پار یونیٹ سیل ان ایف سی سی ایف سی سی کے پر یونیٹ سیل میں کتنے پارٹیکلز ہوں گے دیکھئے پہلے کورنر ون بائی ایٹ ملٹیپلائیڈ بائی ایٹ کورنر والا کہا یہ ہو گیا اس کے بعد اگر ہم فیسیز کی بات کریں تو فیس پہ کنٹریبیشن کتنا ہوتا ہے ون بائی ٹو اور ٹوٹل فیس پہ پارٹیکل کتنے ہوتے ہیں سیکس سو اگر ہم اسے کیلکولیٹ کریں تو دیس ایز فور سو ایف سی سی کے ایک یونیٹ سیل میں ٹوٹل چار پارٹیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم چار پارٹیکل ہوتے ہیں چار سے زیادہ نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر ہم بات کریں بی سی سی کی اگر ہم بی سی سی کی بات کریں تو بی سی سی میں دیکھی کیا ہوتا ہے پارٹیکل کورنر پر تو پڑے ہوتے ہیں ساتھ میں بوڈی کے سینٹر پر بھی پڑا ہوتا ہے اب دیکھ یہ کورنر کا کنٹریبیشن ہم پڑ چکے ہیں بات آئی بوڈی کے سینٹر پر تو یہ جو ایک پارٹیکل پڑا ہے اس کیوب کے سینٹر پر کیا وہ کسی دوسرے کیوب کسی دوسرے یونیٹ سیل میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے بالکل نہیں مطلب ایک بوڈی کے سینٹر پر جو پارٹیکل پڑا ہے وہ پورا اسی بوڈی کا ہوتا ہے کسی دوسرے بھی یونیٹ سیل کا اس کے اوپر کوئی بھی اسے افیکٹ نہیں کر سکتا مطلب کوئی دوسرا یونیٹ سیل اگر ہم اس کے کونٹیکٹ میں لے آئیں اس پہلے والے یونیٹ سیل کے دیکھی جیسے یہ ہے اس پہلے والے یونیٹ سیل کے کورنر اس سینٹر پر ہمارے پاس ایک پارٹیکل پڑا ہے کورنر پر آٹھ پارٹیکل ہم نہیں دکھا رہے کیونکہ ہمیں صرف سینٹر والا میزر کرنے ہیں سینٹر پر پڑا ہے اگر اس کے ساتھ میں دوسرا پارٹیکل دوسرا یونیٹ سیل لگا دوں تو کیا یہ پارٹیکل اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ تو بوڈی کے اندر پڑے ٹھیک ہے so if the particle present at the body center then its contribution in that unit cell is one اس unit cell میں اس کا کتنا contribution ہوتا ہے ایک so total particles per unit cell of bcc is bcc کے unit cell میں کتنے پارٹیکل ہو سکتے ہیں کورنر پلس بوڈی بوڈی سینٹر which is equal to two so maximum two particles can be possible in bcc unit cell bcc unit cell میں total کتنے پارٹیکل ہو سکتے ہیں دو maximum دو پارٹیکل ہو سکتے ہیں اگر ہم edge کی بات کریں edge unit cell تو particles اب ہر edge کے اوپر بھی پڑا ہے ہر edge کے center کے اوپر بھی پڑا ہے ہم کورنر نہیں دکھا رہے ہیں صرف edge center کا ایک particle دکھا دیتا ہوں میں اب وہ دیکھئے یہ جو edge center کا particle ہے وہ اس cube میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے اور اگر میں دو cube دو unit cell بلکل اس کے اوپر لے کر آ جاؤں تو یہ particle ان دونوں میں بھی جائے گا سو یہ particle total کتنے cubes میں participate کرتا ہے 4 cubes میں 4 unit cell میں ایک اس میں ایک اوپر وڑا ادھر اور ایک اوپر وڑا ادھر سو particle present at edge center have contribution one by fourth in that unit cell صرف ایک unit cell میں کتنا contribute کرے گا ایک بٹا چار سو particles per unit cell of edge cubic edge centered cubic unit cell is edge centered cubic unit cell میں جو total particles ہوں گا وہ دیکھیں کیا ہے corners پر پڑے ہیں ہمارے پاس بلکل اور ہر edge کے center پر پڑے ہیں اور total edge دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایک unit cell میں this is 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 so 1 by 4 into 12 which is equal to 4 so آپ یاد رکھیں گے f cc میں بھی 4 ہوتے ہیں اور edge cc میں بھی 4 ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم سے بولا جائے کہ end center کا نکال کے دکھاؤ end centered میں دیکھیں کتنے ہوں گے end centered میں کیا ہوتا ہے corner پر پڑے ہوتے ہیں particle اور وہ بھی شرف کنی دو corners کے اوپر تو contribution کتنا ہوتا ہے one by two corner پر sorry end centered میں جو particles ہوتے ہیں وہ corner کے ساتھ ساتھ کنی دو آمنے سامنے والے faces کے اوپر بھی پڑے ہوتے ہیں اور face پر contribution ہوتا ہے one eight into eight which is equal to two particles per unit cell of ECC edge centered کے cubic unit cell میں total particle کتنے ہو سکتے ہیں دو سو اگر ہم انہیں لکھیں یاد کرنے کے لئے لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں S one particle ادھر میں لکھتا ہوں unit cell اور ادھر میں لکھتا ہوں particles per unit cell particles per unit cell اور پہلا ہے ہمارے پاس SC ایک second is FCC four third is DC two number four is edge CC that is four and number five is E CC that is four so آپ کو یہ سب یاد رہنا پڑے گا کہ SC میں کتنے particles ہوتے ہیں ایک unit cell میں ایک FCC میں چار اس کے بعد BCC میں دو and sorry edge CC میں بھی چار اور ECC میں دو ٹھیک ہے this is what this is the number of particles per unit cell next lecture میں ہم پڑھیں گے the packing efficiency کی ہمیں ایک crystal کے لیے کتنی جگہیں ملی اس میں ہم نے particles لگائے particles نے جگہیں گھیری volume occupy کیا تو آخر کتنا volume اس نے occupy کیا کتنا volume خالی رہ گیا so that is known as packing efficiency اور اسے ہم ہمارے next lecture میں پڑیں گے پڑیں کی